موسیقی 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 اکسس دیکھا گئے ہے کہ ایشین کانٹریز میں نا ادکتنما لوگ کاز کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹیشن پر بھی موسیقی میانے نظر آجائے گا یہاں پر ٹرین ہو تو دوستو بس ہو آپ کو ہر چیز بہت ہی پنچوالیٹی سے چلتی ہوئی نظر آئے گی اور صاف صفائی یہاں کے ٹرانسپورٹیشن میں آپ کو کوئی کمی نظر آنے نہیں والی شاید یہی وجہ ہے کہ سیول کے پبلک ٹرانسپورٹیشن کا سکور نکلا ہے اٹھاون پوائنٹ نائن کا اور اس طریقے سے یہ دنیا کی نومی اول درجے کی سٹی بن چکی ہے پبلک ٹرانسپورٹیشن میں نمبر آٹھ کی اور بڑے تو نامات ہے دوستو بیجنگ چائنہ کا چائنہ کی یہ کیپٹل ہے دوستو آپ سبھی جانتے ہیں شہنگائی اور بیجنگ کا رتپا نا پوری دنیا میں بڑا ہائی ہے ویسے تو آج کے دن بیجنگ میں ادھکتم لوگوں کے پاس آپ کو لگسری کارز دیکھنے کو مل جائیں گے اور ٹو ویلس بھی یہاں کافی لوگوں کے پاس ہے لیکن بیجنگ شہر میں آپ کو ہر طریقے کی پبلک ٹرانسپورٹیشن بہت زیادہ اول درجے پر نظر آئے گی بہت زیادہ بڑی عبادی ہونے کے بعد بھی بیجنگ میں اتنی زیادہ سنخیہ میں آپ کو بس اس چلتی ہوئی نظر آئیں گے کبھی بھی بیڈ بار کی سمسیہ دیکھنے کو ملتی نہیں ہے اور یہاں کا دوستو ریل نیٹورک بھی بہت زیادہ ویشال ہے جو کہ پورے چائنہ کو اچھے سے کننیکٹ کر پاتا ہے بیجنگ نہ اپنے ریلوے کے لیے بھی بڑا فیمس ہے یہی وجہ ہے کہ بیجنگ کا ریلوے ٹرانسپورٹیشن سکور انسٹ پوائنٹ ساتھ کا نکلا ہے آگے بڑھتے ہوئے چرچہ نمبر ساتھ کی کرے تو نام آتا ہے دوستو ہیلسنگ کی اثر میں فین لینڈ جیسے اول درجے کے دیش کی دوستو آج کے دن کیپیٹال آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی فین لینڈ کا یہ بے حدی اول درجے کا شہر بہت ہی اچھے سے اس کا انفرسٹرکچر آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پر نا لوگوں کی پاس آپ کو کارز کی سنکھیا اکنی زیادہ دیکھنے کو نہیں ملے گیا دکتم لوگ یہاں پر آپ کو بسس اور ٹرینز میں ہی چلتے ہوئے نظر آئیں گی اور یہاں کی ٹرینز اور بسس آپ کو بہت ہی زیادہ نیٹ اور گلین چلتی ہوئی نظر آئیں گی اور پنچویلٹی ان کی بہت ہی زیادہ اول درجے کی ہوتی ہے آج کے دن تو دوستو یہاں پر ایک بس ٹرائیور کے بہت ہی زیادہ موٹی کمائی ہوتی ہے اور اس سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نا پبلک ٹرانسپورٹیشن کتنا زیادہ ایمپورٹنٹ رول ادھا کرتا ہے کہ یہاں پر ایک بس ٹرائیور ایوریج یرلی پنتالیس لاکھ روپائے کی کمائی کرتا ہوا نظر آ جائے گا ہیلسنگ کی کاج کے دن پبلک ٹرانسپورٹیشن کا سکور 61.1 کا نکلا ہے اور یہ ورلڈ کی ساتھویں اول درجے کی سٹی ہے نمبر شیکی اور بڑے تو نام آتا ہے ٹوکیو کا جیپین کی کیپیٹل ہماری اس لسٹ میں آج چکی ہے ٹوکیو یہ شہر تو نہ ہمیشہ ہی دوستو اپنے پبلک ٹرانسپورٹیشن کے لیے بڑا فیمس رہا ہے اس شہر میں لوگ گاڑیوں سے چلنا کافی کم پسند کرتے ہیں کیونکہ بیٹ بارٹ کی سمسیہ کارس کے چلتے اور بھی بڑھ جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں گورنمنٹ نے بہت ہی اچھی ٹرین سبوے اور بہت ہی بڑیا بڑیا بس روٹس کو نکالا ہے جس کے چلتے ہیں لوگ اچھے سے ٹرانسپورٹ بھی ہو پاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اور ساتھ ہی دوستو یہاں پر بیٹ بارٹ کی سمسیہ کابی سامنا کرنا نہیں پڑتا ٹوکیو کے آج کے دن پبلک ٹرانسپورٹیشن سکور کو دیکھے تو یہ ایک سٹھ وائنٹ ساتھ کا آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اگلے بہترین درجے کے شہر کی اگر ہم چرچہ کریں تو وہ ہے نیو یورک سٹی نیو یورک سٹی امریکہ کی دوستو یہ کیپیٹل ہے یہاں پر اگر آپ کو لوگوں کے پاس لکسری کارس کی کوئی کمی دیکھنے کو ملنے نہیں والی لیکن بہت زیادہ ٹریفک ہوتا ہے جس کے چلتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹیشن بھی یہاں آپ کو بہت اول درجے کا دیکھنے کو ملنے والا ہے یہ کانکڑے کی انسار یہاں پر ایوریش طور پر نیو یورک میں ایک انسان اپنے ڈیلی 87 منٹ 87 منٹ یعنی ڈیڈ گھنٹے کے قریب پبلک ٹرانسپورٹ میں ہی گزارتا ہوا نظر آتا ہے یہاں پر چلنے والی سبوے پوری دنیا میں بہت زیادہ فیمز ہے اپنی نیٹ اینڈ کلین رہنے کے لیے یہ بہت زیادہ فیمز ہے اور نیو یورک کی بسس بھی دوستو بہت زیادہ صاف آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور بہت ہی پنچوائلٹی سے جلتی ہوئی نظر آئیں گی یہی تو وجہ ہے کہ آج کے دن نیو یورک سٹی کا پبلک ٹرانسپورٹیشن سکور ایک سٹھ پوائنٹ نو کا دیکھنے کو ملے گا نمبر چار کی اور بڑے تو نام آتا ہے شہنگائی کا چائنہ کا یہ شہر آج کے دن پبلک ٹرانسپورٹیشن پر بہت ڈیپینٹ ہے بھلے ہی لوگ اچھے سے دوستو گاڑیاں چلا پاتے ہوں لیکن ادکتا لوگ نہ اپنی گاڑی کی بجائے یہاں ٹیکسیس میں جانا نہ زیادہ پریفر کرتے ہیں پورے شہر میں بسس اور ٹرینز تو بہت زیادہ چلتی ہی ہیں لیکن نیو یورک سٹی کی طرح یہاں پر بھی نہ ٹیکسیس آپ کو بہت زیادہ چلتی ہوئی نظر آ جائیں گے اور آج کے دن سے شہنگائی سٹی میں پچاس ہزار سے بھی زیادہ ٹیکسیس رن کرتی ہوئی نظر رانے والی ہیں آج کے دن شہنگائی میں بولٹ ٹرین چلتی ہے بہت ہی لگزری ریول کی بسس چلتی ہے ٹیکسیس کی کوئی کمی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی جس کے چلتے ہیں اس کا ٹرانسپورٹیشن سکور 62.4 کا نکلا ہے نمبر تین کی اور آگے بڑے تو نام آتا ہے لنڈن کا لنڈن شہر دوستو ٹریفک کے لیے بڑا مشہور ہے یہاں روڈز کم وائٹ ہیں اور بیڈ بار کی سمسیہ اسی لیے دوستو زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے لوگوں کے پاس کار ضرور ہے لیکن بہت بڑی ایسی عبادی ہے جو ڈبل ڈیکر بسیس کی دیوانی ہر بسیس میں اکثر سفر کرتی ہے آنکڑے کی انسار یہاں ڈیلی ایک انسان دوستو اپنے 84 منٹ پبلک ٹرانسپورٹیشن میں ہی گزارتا ہوا نظر آتا ہے لیکن یہاں کا پبلک ٹرانسپورٹیشن کافی پنچول کافی صرف ہے جس کے چلتے اس کو سکور دیئے گئے ہیں 62.7 نمبر دو کی اگر ہم یہاں چرچہ کرے تو نام آتا ہے ایمسٹرڈیم یہاں پر نیدر لینڈز کی کیپیٹل ہماری لسٹ میں دوستو آ چکی ہے ایمسٹرڈیم میں پبلک ٹرانسپورٹیشن کے نام پر جو سب سے زیادہ فیمس ہے نا دوستو وہ ہے یہاں بائی سائیکل یہاں گارڈیاں لوگ بہت کم چلاتے ہیں بسیس کے ذریعے یہاں زیادہ تر لوگ دوستو سفر کرتے ہوئے آپ کو نظر آ جائیں گے اور بسیس کا سفر یہاں لوگ کو کافی زیادہ خوش بھی کرتا ہے اس کے علاوہ ٹرینز بھی یہاں ایمسٹرڈیم میں آپ کو اچھے سے چلتی ہوئی نظر آ جائیں گے لیکن بہت سارے یہاں پر آپ کو لوگ دا بائی سائیکل رینٹ پر لے کر چلتے ہوئے بھی نظر آ جائیں گے جو کافی سستی بھی پڑتی ہے اور پوری سیٹی میں دوستو اس کو چلانے کے لیے لینز بھی بنی ہوئی ہیں بلکل پلیوشن نہیں ہے پبلک ٹرانسپورٹیشن بہت اچھا ہے جس کے چلتے ہیں ایمسٹرڈیم کا سکور نکلا ہے پینسٹرڈ پوائنٹ چار کا نمبر ایک کی اور بڑے تو نام آتا ہے سنگاپور کا دنیا کا کئی سمیں پر دوستو یہ ہمیشہ آپ کو نمبر ون دیش دیکھنے کو مل جاتا ہے امیری کے معاملے میں پیسے کی یہاں آپ کو کوئی کمی دیکھنے کو نہیں ملے گی پبلک ٹرانسپورٹیشن کا مال ہے وائیڈ روڈز ہیں اور روڈ کوالٹی میں یہ دنیا کا نمبر ون دیش ہے لیکن یہاں کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ کم ایریہ ہونے کے چلتے ہیں لوگ زیادہ گاڑیاں نہ خریدیں اسی لئے گاڑیوں پر دوستو یہاں 300% آپ کو ٹیکس دیکھنے کو ملتا ہے اور گاڑیاں یہاں کافی کم چلتی نظر آئیں گی یہی تو وجہ کی پبلک ٹرانسپورٹیشن یہاں بیسٹ لیول کا کیا گیا ہے اور سنگاپور میں آپ کو بیسٹ لیول کی بسس چلتی ہوئی نظر آئیں گی ٹرینز بہت ہی اول درجے کی چلتی ہوئی نظر آئیں گی اور اس طریقے کا دوستو پبلک ٹرانسپورٹیشن آپ کو دنیا کے اور کسی بھی شہر میں نظر نہیں آئے گا حالانکہ کاؤس دلب یہ ہے کہ زنگاپور خود ایک کنٹری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیٹی بھی ہے اور اس کا پبلک ٹرانسپورٹیشن کا سکور ہے 70.8 کا اور یہ ورلڈ کی نمبر ورن ایسی سٹی ہے جس کا پبلک ٹرانسپورٹیشن سب سے زیادہ پورفیکٹ ہے بسی ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ میں بتائیے اور ایسی ویڈیوز ہمیں آپ کے لیے ڈیلی لاننگ ہے چینل آپ کا اپنا ہے روک فیکٹ ابھی سبسکرائب کیجئے